سیکلور پارٹیوں کی جب شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے نام اس لیے سماجوادی کا آتا ہے کیونکہ سماجوادی ایک واحد ایسی اتر پردیش کی پارٹی ہے جس نے سات سے آٹھ پرسنٹ یادو اور بیس پرسنٹ مسلمان کا تقریباً اوڈ بینک بنا رکھا ہے اور یہ اوڈ بینک کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ انیس سو بانبے کے بعد جب بابری مسجد شہید ہوئی تو اس بابری مسجد کی ٹوٹیو ہی میناروں سے ایک چار فٹ کا انسان کھڑا ہوتا ہے میں تمہارا مسیح ہوں مسلمانوں میں تمہارے حق حقوق کی لڑائی لڑوں گا مسلمانوں میں تمہارے لئے آواز بلند کروں گا اور مسلمان چونکہ کانگریس سے ناراض رہتا ہے اس لیے ملائم سنگھ یادو کے پیچھے چل دیتا ہے ملائم سنگھ یادو یہ وہی چار فٹ کا انسان ہے جس کو چند دنوں کے بعد یہی مسلمان کمیونٹی اتر پردیش کی ملہ ملائم سنگھ یادو کا لقب دے دیتی ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے اسی کو رہنما مان کر کے چل دیتی ہے مسلمانوں کی جو بتر حالات آزادی سے پہلے آزادی کے وقت کے تھے اس سے کہیں زیادہ بتر حالات آج کے اتر پردیش کے مسلمانوں کے ہیں چند مفات پرستوں نے سماجوادی کانگریس کا دامن چھوڑ کے سماجوادی کا دامن اس لیے تھام لیا کیونکہ اب وہ سمجھ گئے کہ کانگریس میں وہ ملائی نہیں رہی اور وہ ملائی سماجوادی میں تلاشنے کے لیے گھوز گئے جس میں سے میں چند نام آپ کو گنانا چاہتا ہوں اس میں سے چند نام مسلم کمیونٹی کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس میں سے ایک نام سب سے بڑا نام جو ہے سماجوادی پارٹی کا وہ آزم خان آزم خان نے سماجوادی کے ساتھ رہتے ہوئے بہت کچھ کیا سماجوادیوں کے لیے کمیونٹی کے لیے کوئی خاص نہیں کیا لوگ انیورسٹی کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آزم خان نے ایک انیورسٹی مسلمانوں کے لیے بنائی جبکہ آزم خان کی نیت کیا تھی اس انیورسٹی کو قائم کرنے کی وہ اللہ بہتر جانتا ہے میں ان کی نیت پہ کوئی سوال نہیں اٹھانے کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آزم خان نے جو اپنی پوری نو سال تک وہ بدھائک رہے اور ایک مرتبہ سانسا جو پچاس سالوں تک اس احوانے اسیمبلی اور اس صدن میں بیٹھنے ایک پانچوں سال جو اس کا صدن کا چلنا ہے بیٹھنے کے بعد اس نے مسلمانوں کو کیا دیا یہی مظفر نگر جب دنگا ہوتا ہے تو یہی آزم خان وہاں سے معزول کر دیے جاتے ہیں اور اخلیش یادوں وہاں کی کمان کسی اور کو تھما دیتا ہے اخلیش یادوں کے کار کال میں یہ دنگا پری پلانڈ طریقے سے کرایا جاتا ہے کیونکہ ایک چیز آپ لوگ ہمیشہ گوھر کرئے جب جب اقتدار کی کرسی پہ سماجوادی پارٹی آئی مجھ کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ امائیم میں ہو تب ایسی بات کر رہے ہیں نہیں میں امائیم میں تب نہیں تھا جب مظفر نگر کا دنگا ہوا تب کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش میں نہیں آئی تھی جب مظفر نگر کا دنگا ہوا جب کنڈا میں زیاو الحق کی حتیہ ہوئی تو سماجوادی پارٹی ہی اقتدار میں تھی اور ایسے چھوٹے بڑے سائکڑوں دنگے اور مسلمانوں کا قتل عام سماجوادی کی دور اقتدار میں کرایا گیا لیکن میں ان نام نیہاد مسلم نیتاؤں سے کہتا ہوں جو سماجوادی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں آخر آپ کے رہتے ہوئے اگر آپ کی اوٹ سے ایک یادو کمیونٹی کا یادو جو ہے سی ایم بن سکتا ہے تو کیا وہ اتنا بھی جس حساب سے ملائم سنگھ یادو نے ملائم سنگھ یادو نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں میں تمہارا مسیحہ ہوں تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے حق حقوق کی بات رکھوں گا یہ ساری چیزیں آخر کب تک آج آزم خان صاحب کی کیا کنڈیشن ہے یہ پورا دیش جانتا ہے یہاں تک کی ورڈ لیبل پہ بھی جانتے ہیں کہ آزم خان کے ساتھ کس طریقے سے گھنونی ساجس کے تحت سماجوادی پارٹی نے یہ جو ہے سڑی انتر رچ کر کے ان کو جیل کی سا لاکھوں کے پیچھے بھیجا ہے اب مسلم کمیٹی چونکہ گلامی کرنا ان کی ذہنیت میں بھر چکا ہے اس لئے ابھی بعض ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو آخ بند کیے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے میرا مین چیز انہی کو ٹارگٹ ہے ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو آخر یہ بات کب سمجھ میں آئے گی کہ جس آدمی نے اپنا پورا پچاس سے ساٹھ سالوں تک سماج وعدی کے لئے وف کر دیا سماج وعدی پارٹی اس مسلم لیڈر کی اس مسلم نیتہ کی نہیں ہوئی تو ہماری کمیٹی کی کہاں سے ہو جائے گی آج چناؤ آیا اکھلیش یادو بڑے لوگاؤں نے وعدے کر رہے ہیں کبھی بھنکروں سے وعدہ کر رہے ہیں کبھی کسانوں سے وعدہ کر رہے ہیں کبھی دلیتوں سے وعدہ کر رہے ہیں کبھی پچھڑوں سے وعدہ کر رہے ہیں یہ ایسا وقت ہے نا چناؤں کے وقت جب بھی ہوگا تو ایسے ہی وعدوں کی بہت ہار ہر پارٹیاں لگاتی ہیں لیکن وعدوں پہ خرا کون اترتا ہے یہ چناؤ ختم ہو جانے کے بعد جو دور اقتدار میں بیٹھتا ہے اس کی ایکٹیوٹیز سے سب سامنے آتا ہے میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو خاص کر کے مسلم کمیٹی کے لوگوں اس چیز کو یاد رکھو سماج وعدی وہ چھلاوا ہے وہ دھوکہ ہے جس سے ہم بار بار دھوکہ کھا کر کے آج اس کنڈیشن پہ پہنچ گئے ہیں کہ پچیس سالوں تک ہم نے ایک مس سات پرسنٹ یادوں کو اوٹ دے کر کے چیپ منشٹر بنایا بیس پرسنٹ مس کمیٹی سات پرسنٹ کے یادوں کے پیچھے اس کو رہنما مان کر کے اس کو چیپ منشٹر ڈی ایم ایش ڈی ایم کتوال ایس او ایس ایچ او جتنے ہیں تحصیل دار سے لے کر لیکپال سے لے کر کے یہ ہماری اوٹوں کی بدولت ہے یہ یادوں کی اوٹوں کی بدولت نہیں ہے آج سماجوادی جو مسلمانوں کے دم پہ بات کرتی ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے وہ جاٹ اوٹوں کی بدولت نہیں بات کرتی وہ دلیت اوٹوں کی بدولت بات نہیں کرتی وہ اگر بات کرتی ہے تو صرف مسلم بیس پرسنٹ اوٹوں کی بدولت بات کرتی ہے اور جب ہماری پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سماجوادی اگر ہم سے گڑبندن کرنا چاہتی یا ہم کو ساتھ لے کر کے یا ہمارے اس پہ ایجنڈے پہ سہمت ہے تو وہ مسلمان کو ڈیپٹی سی ایم کا پت دے اناؤنس کرے ہم سماجوادیوں کے ساتھ چناؤ لڑنے کیلئے تیار ہیں تو اس پہ سماجوادی کا پروکتہ آنیل بھدوریہ سنیل بھدوریہ جو بھی ہے مجھے نام ایگزیکٹ اس ٹائم نہیں یاد ہے وہ یہ نیشنل چینل پہ بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ منگیری لال کے حسین سپنے دیکھنا بند کریے مسلمان بیس پرسنٹ سپوٹ دینے کیلئے بنا ہوا ہے سوچو میرے بھائیو اس چیز کو سمجھو کیا مسلمان بیس پرسنٹ اتر پردیش کا مسلمان جو ابھی یہ آکڑا ایگزیکٹ نہیں ہے بیس پرسنٹ سے زیادہ بھی بائیس پرسنٹ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بائیس پرسنٹ مسلمان کیا سات پرسنٹ یادوں کو صرف اوٹ دینے کیلئے بنایا گیا ہے صرف اوٹ دے اور جب اس کو حق حقوق کی ضرورت پڑتی اس کے اوپر بلائیں آفتیں مسلط ہوتی ہیں تو یہ یادوں کمیٹی کے یادوں کنبے کے لوگ خاموسی اکتیار کیا رہتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر جتنی بھی موب لینچنگ اب تک ہوئی ہے جتنے بھی مسلمانوں کو مارا گیا دلیتوں کو مارا گیا دلیتوں میں تو یادوں اکلیش کا ایک ٹویٹ تو آ ہی جاتا ہے کیونکہ ان کو دلیتوں سے محبت تھوڑی بہت اوٹ کے لیے بچی ہوئی ہے لیکن جب جب مسلمان مارا گیا ہے وہ چاہے پہلو کھائیں اخلاق نظیب جنید رکبر جتنے لوگ مارے گئے ہیں تقریباً دو سو موب لینچنگ اب تک پورے ہندوستان میں ہوئی ہے کبھی بھی آپ اکلیش یادوں کا ٹویٹر ہینڈل کھنگال ڈالیے کیا کبھی اکلیش یادوں نے ایک بھول کر کے بھی ٹویٹ کیا ہے مسلمان کے فیور میں یا یہ لکھا ہے کہ بی جے پی سرکار میں یہ مسلمانوں کے ساتھ جو وحشانہ رویہ اختیار کیا جارہا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے کبھی لکھا لیکن ہم ہمارے نوجوان ہمارے ذہنی گلام جو ہماری کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں وہ آج بھی اپنی جوانی قربان کرنے کی سڑکوں پہ بات کرتے ہیں آج بھی اپنی جوانی قربان کرنے کی چائے خانوں پہ بات کرتے ہیں آج بھی اپنی جوانی قربان کرنے کی گلی کوچوں میں بات کرتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو اپنی کمیونٹی کے لوگوں پہ ترس نہ کھا کر کے اپنے اتحاد کا مظاہرہ نہ کر کے وہی اکلیش یادوں جس نے مضفن نگر میں ہماری ماں بہنوں کی عزت لٹوائے وہی اکلیش یادوں جس نے ہمارے بھائیوں کا قتل عام کر آیا وہی اکلیش یادوں جو ساٹھ سے ستر ہزال لوگوں کو بے گھر کروا دیا مسلمانوں کو وہی اکلیش یادوں کو آج بھی اوٹ دینے کی بات کرتے ہیں اور اپنی جوانی قربان کرنے کی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں آخر کب تک کب تک ہم ذہنی گلام بن کر کے سیکولر پارٹیوں کے پچھلگو بنے رہیں گے آپ کو یہ یہ ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا جب یادوں سرکار آتی ہے جب سماجوادی کی سرکار آتی ہے تو میکسیمم تھانوں پہ ایس سو ایس اچو یادوں ہو جاتے ہیں یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کیا آپ کچھ جانکاری رکھنا بھی نہیں چاہتے میرے پاس آکڑے موجود ہیں آپ پتہ کریے اکثریت کماؤ تھانے جہاں سے پیسے کی اگاہی ہو سکتی ہے وہاں پہ سارے یادوں بھید بھاو والا رویہ رکھنے والی پارٹی ہے اور ایک مرتبے نہیں جب جب ملائم شنگ یادوں تھے اس دور اقتدار کو سماجوادی کی دیکھ لیجئے اور یہ پان سال ان کا بیٹا اکلیش یادوں جو ہے اس دور اقتدار کو بھی کلکولیٹ کر لیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا پارشلیٹی کی گئی کیا بھید بھاو کیا گیا لیکن ہم جاننا نہیں چاہتے ہم اس تحت تک پہنچنا نہیں چاہتے جو یادوں کمیٹی نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو پارشلیٹی ہوئی آزم خان کے ساتھ جو پارشلیٹی ہوئی میں نے ایک نام سیکلر پارٹی کے نیتہ کا لیا آپ نے آر جی ڈی کو دیکھا سید صاحب الدین صاحب کے ساتھ کیا کیا ایسے کتنے نام میں آپ کو گناہ دوں موت ان کو آخر میں ہونی تھی جیسے بھی میں اس کو ابھی چونکہ ہمارے پاس اتنے آکڑیں لیکن جو جو ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہے کہ ان کو مارا گیا ان کا قتل کیا گیا اور سیاسی طور پہ یونائٹ ہو کر کے ان کو مارا گیا تو میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی اس چیز کو سمجھو اس چیز کو پہچانو اللہ بھیڑ کے اللہ کا وعدہ جو ہے نا اللہ کا وعدہ بھیڑ کے ساتھ نہیں میجورٹی کے ساتھ نہیں اللہ کا وعدہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے صرف ایمان والوں کے ساتھ اس چیز کو یاد رکھو اور پوری دنیا میں جو بربریت جو ننگا ناچا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کو مسلمان سے لڑوا کر کے مسلمان کو فرقوں میں باٹھ کر کے مسلمان کو جات پاتھ میں باٹھ کر کے مسلمانوں کو ترہ ترہ سے توڑنے کی ساجس جرچی جا رہی ہے نا یہ آج سے نہیں ہے کہ شروع اسلام سے لے کر کے چل رہی ہے اور میں اپنے قوم کے لوگوں کو بار بار لائی با کر کے اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ سماج وادی کی دوہری پالیسی سے ہوشیار ہو جائیے بسپا کی دوہری رنیتی سے ہوشیار ہو جائیے کانگریز کی دوہری رنیتی سے ہوشیار ہو جائیے اور انہی کی رنیتیوں نے آج بی جے پی کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ بی جے پی کے لوگ جب جس کو چاہتے ہیں مسلمان کے نام پہ گالی دیتے ہیں لب جہاد کے نام پہ مارتے ہیں داری ٹوپی کے نام پہ مارتے ہیں گاؤ پروٹیکشن کے نام پہ مارتے ہیں گائے میٹ کے نام پہ مارتے ہیں ہر طریقے سے مسلمانوں کو پرتالت کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان ذہنی طور پہ کمزور ہو جائے مسلمان ذہنی طور پہ پھر انہی سیکولر دلوں کی طرف بھاگنے کی کوسس کرے اپنی قیادت کو اپنے پرچم کو اپنے لوگوں کو مجبوط نہ کر سکے لیکن جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو یہی طاقتیں جو مسلمانوں کو توڑنے کا کام کر رہی انہی طاقتوں کو جوڑنے کے لیے ہم جیسے چند لوگوں کو اللہ پیدا فرما دیتا ہے جیسے بریشتر حاجی اسدود دین ویسی صاحب حیدر آباد کی سرزمین سے چل کر کے آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں سب اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے بکری ہوئی کمیٹی کو ایک کرنے کے لیے بکری ہوئی کمیٹی کو ایک جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے لیکن ہم ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہمارے لوگ ابھی بھی وہی ذہنی گلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں آج چناؤ آیا ہے تمام لوگ آتے ہیں اور جب چناؤ ختم ہو جاتا تو یہی تمام لوگ کن بلوں میں گھج جاتے ہیں کن دربوں میں جا کر کے بند ہو جاتے ہیں اپنے ایسی روم میں بیٹھ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور نہ یہ کمیٹی کے مسلمان کمیٹی کے لوگ نہ ان سے سوال کرتے ہیں جب ووٹ مانگ سوال تو کرو ذہنی گلامی ان سے باہر نکلو ذہنی گلامی ختم کرو میرے بھائی ہم کم ہے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے ابھی کہا کہ اللہ کا وعدہ بھیڑ سے نہیں ہے اللہ کا وعدہ صرف ایمان والوں سے ہے اور اللہ اپنے وعدوں پر انشاءاللہ خرا اترے گا آپ ایک اوٹ کرو کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کو اوٹ کرو اوٹ کرو گے نا تو آپ کے اتحاد کی طاقت کا نگاڑا پورے ہندوستان میں بجے گا اور یہ سیکلر پارٹیاں مجبور ہوں گی ہمارے ساتھ گڑ بندھن کرنے کے لئے یہ سیکلر پارٹیاں گھٹنوں کے بل کھڑی ہوں گی کہ اب مسلمان جاک چکا ہے اب مسلمانوں میں آورنس آ چکی ہے لیکن یہی ہماری قوم ہمارے سفوں میں بیٹھے گئے چند منافق جو منافقت رکھتے ہیں اپنے اندر دوہرہ چہرہ رکھتے ہیں ہم سے ملتے ہیں تو ہماری والی آپ سے ملتے ہیں تو آپ والی ایسے منافقوں سے ہوشیار رہیے ایسے منافقوں سے دوری اقتیار کریے میں نے کہا نہیں تھا اس سے پہلے جب لائے بایا تھا کہ ایک ہزار مرتبے چناو ہارنا پسند کروں گا لیکن کسی منافق کو لے کر کے ساتھ چلنا پسند نہیں کروں گا اس لئے آپ اس کو سمجھئے اس پیغام کو اس میسیج کو اتنا وائرل کریے گا تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے اور ان سیکلر پارٹیوں کے چہرے پر پڑا ہوا نقاب جتنی جلدی ہو سکے ہٹے کیونکہ کس کی بات اللہ کب کس کے دلوں پر اتار دے یہ کوئی نہیں جانتا میں آپ سے صرف اتنا کہنے کے لئے آیا ہوں کہ میرے بھائیو وقت رہتے اپنے کو جگہ لیجئے اور جب اپنے کو جگہ لیں گے تو آپ اپنے ساتھ والوں کو بھی جگانے کی قوت پیدا کر لیں گے میرے بھائیو اکلیش یادو اس کو پہچانی ہے اس کے باپ نے دوہجار سترہ کے چناؤں میں کہا تھا کہ میرا بیٹا مسلم بیرو دھی ہے اس نے کھل کر کے کہا تھا نیوز پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سارے میں نیوز چلی تھی ملائم سنگھ یادو نے کہا تھا میرا بیٹا اکلیش یادو مسلم بیرو دھی ہے اور اکلیش کے ٹویٹر ہینڈل مایواتی کے ٹویٹر ہینڈل سونیا راہل کے ٹویٹر ہینڈل پہ چلے جائیے جتنی موم لنچنگ ہندوستان کے اندر ہوئی ہے کسی موم لنچنگ کا انہوں نے کنڈم نہیں کیا کسی کی مضمت نہیں کی یہاں تک کہ صرف ایک مرہم رگ لگتا اس سے یہ بھلے ہی سڑکو پہ نہ نکلتے یہ بھلے ہی بی جے پی کے لوگوں کو کرٹیسائز نہ کرتے لیکن مضمت اگر کر دیتے تو مسلمان کو تھوڑا سہارا سیمپیتی جو ہوتا ہے مورل سپورٹ مل جاتا اور وہ مورل سپورٹ بھی ان سیکولر پارٹیوں نے نہیں دیا آخر کیا امید بابستہ رکھ کر کے ان سیکولر پارٹیوں کا جھنڈا اور ڈنڈا آپ اٹھا رہے ہو آپ دری بچھا رہے ہو آخر کب تک کب تک کیا جواب دوگے اپنے اللہ کو میرے بھائیو اس چیز کو سمجھئے یہ میں نے سیکولر پارٹیوں کی چند چیزیں آپ کو واضح کی ہیں اب دوسرا جو سب سے بڑا مددہ ہے وہ مورل رانہ مورل رانہ ایک شاعر ہے کچھوے کی طرح شکل ہے اس کی میں اس نے میرے صدر محترم بارشتر حاجی اصد الدین ویسی کو گالی دی اور وہ گالی سننے کے بعد مچاہتا اسی وقت جواب دے دیتا لیکن میں نے بہت دنوں تک برداست رکھا مورل رانہ کو مورل رانہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو اس جمانے نے مجھ کو بھی بہت ساری گالیاں سکھا رکھی ہیں اور اتنی گالی آتی ہے نا کہ اگر دینا شروع کر دوں تو تیرے دونوں کانوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا سمجھ رہا ہے اپنی تہذیب بھول کر کے اپنی پرورش کی نشانی بتا رہا ہے نا کہ تُو کس نتفے سے پیدا ہوا ہے پورا دیش ہی نہیں پورا ورڈ جان چکا ہے کہ تُو یجیدی نتفے کی پیدائش ہے تُو یجیدی نتفے سے پیدا ہوا ہے مناور رانا اور اس چیز کو یاد رکھ تُو نے جس انداز میں گالی دی تھی نا بیرشتر حاج اتدود دینو ویسی کو جس دن کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں نے کارکرتاؤں نے اپنی تہذیب تاک پر رکھ دی نا اس دن تجھ کو کان میں روئی ٹھوسنے سے بھی آواز جانا بند نہیں ہوگی میں نے کہا نہیں اگر گالی دینا شروع کروں تو تیرے دونوں کان سے خون بہنا شروع ہو جائے گا اتنی زمانے نے گالیاں سکھائی ہیں ہم کو اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمیز کے اپنے پیجامے کے اندر رہے اور نہیں تو کسی دن ایسا ننگا کروں گا سوشل میڈیا پر تو اپنی دونوں بیٹیوں کو سیٹل کرنے کے لیے یہ سب کھیل کر رچ رہا ہے تیری دونوں بیٹیاں ایک کانگریس ایک سپا میں سننا چاہتا ہے کچھ ان کے بارے میں ابھی اشارے میں سمجھا رہا ہوں منور رانا اس چیز کو سمجھ جا وقت رہتے یہ جو کچھوے کی طرح شکل لے کر تُو چینلوں پہ آتا ہے اللہ نے تیری شکل تیری اکل جائسی ہی بنا رکھی ہے جیسے تیرے اندر اکل ہے ویسے تیری شکل ہے اس چیز کو یاد رکم نور رانا اور وقت رہتے سمجھ جا اور نہیں تو گالیوں کی وہ باوچھار پڑے گی نا تب لوگ یہی لکھیں گے کہ کل ہن مجلس اتحاد المسلمین والے جو ہے یہ لوگ گالی باج ہیں یہ لوگ گالی بھی بکتے ہیں ہم سب کچھ وقت آنے پہ کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا سامنے کا دوست اور دوست من کیسا ہے ہم سب کچھ وقت آنے پہ بول سکتے ہیں ہم گونگے نہیں ہیں کل ہن مجلس اتحاد المسلمین نے ہی مسلم نوجوانوں میں زبان پیدا کی ہے کل ہن مجلس اتحاد المسلمین نے سیاسی سوچ کو بیدار کیا اس کمیونٹی کے اندر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین نے لڑنے کی طاقت دی ہے نوجوانوں کے اندر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین نے ہی نوجوانوں کو ڈیبیٹ کرنا سکھایا ہے اور تو ہمارے صدر محترم کو گالی دے گا تیری اوقات تجھ کو بہت جلدی انشاءاللہ ہوتا اللہ کل ہن مجلس تیہاد المزلل تم کو اللہ زلیل کر رہا ہے تم کو احساس نہیں ہو رہا ہے تیرا بیٹا تیرے گھر میں پولیس گھوستی ہے تیری بہو کے ساتھ تیرے بیٹیوں کے ساتھ عبدر بہوار کرتی لیکن تجھ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تجھ کو رسوہ و زلیل کر رہا ہے بریشٹر حاجی عصد الدین و ایسی صاحب کے پیچھے جتنے لوگ پڑے نا میرے پاس آکڑے رکھے ہوئے ہیں میرے صدر کے پیچھے جتنے لوگ پڑے نا اللہ نے ان کو رسوہ و زلیل کر دیا اور میں نے کہا نہیں کہ نیت کا دخل ہوتا ہے حق اور سچ کی لڑائی لڑنے میں صرف نیت کا دخل ہوتا ہے ان کی نیت کیا ہے ان کا ارادہ کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور جب ایسے صاف نیت والے صاحب کوئی انسان کے پیچھے کوئی دشمن لگتا ہے کوئی زلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو ایسا زلیل اور رسوہ کرتا ہے کہ وہ کہیں کا نہیں بستا اسی لئے منور رانہ وقت رہتے ہوئے سمل جائیں اور نہیں تو تیرے لیے کان چھپانے کے لیے جنگہ نہیں ملے گی کان میں روی ٹھوسنے پر بھی آوازیں جانا بند نہیں ہوں گی گالیوں کی موسیقی موسیقی